السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد آسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں توریانی قوم کی تاریخ کے بارے میں توریانی قوم جو استرانہ کے نام سے پہچان رکھتی ہیں ایک سید پتان قبیلہ ہے جو اس وقت دیرہ اسمہ الخان، لورلائی، کویٹا اور افغانستان کے کچھ ہلاکوں میں آباد ہیں توریانی قبیلے کا شجرہ نصب تاریخی کتاب تواریخ خرشید جہاں جو فارسی زبان میں ہیں اس نے شجرہ نصب اخص کی ہے اس کتاب کے مستنب جناب شیر محمد خان صاحب نے مختلف قبائل کے اشجار انصاب ذکر کیے ہیں سپنمبر دو سو اسی پر توریانی قبیلے کا شجرہ نصب بیان کرتی ہوئے لکھتے ہیں توریانی قبیلے کا شجرہ نصب جت امجد سید محمد قیسو دراز بابا سے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں سید محمد قیسو دراز بابا ہربی نسل اور حراق کے شہر بغداد کے رہنے والے تھے آپ پلند پایا حالم اور سوپی بزرگ تھے بابا قیسو دراز رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باروی پشت سے ہیں شجرہ نصب کچھ اس طرح ہیں سید محمد قیسو دراز بابا بن غفار سید سید جاپر المحروب یا سیدک قائم بن سید رجال بن سید قائم بن سید رجال محمد باکر بن حلزین العابدین بن سید الشہدہ حضرت حمام حسین بن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بابا قیسو دراز نے بغداد شہر سے کوئی سلیمان کی طرف سپر ایک اونٹنی پر شروع کیا اور جب کوئی سلیمان کی وادی برملک پہنچے تو یہاں اس حرس سے قیام کیا یہ جگہ عبادت اور ریاضت کے لئے محضور رہے گی یہی پر قیام پرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے ان دنوں میں اس وادی کے آس پاس پتان قبیلے آباد تھے کچھ حرسہ کے بعد ان پشتون قبیلوں میں ایک خطرناک وبا پیل گئی جو ہزار کوششوں کے باوجود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس دوران ان قبائل کے سرداروں کو حضرت بابا رحمہ اللہ کا علم ہوا تین سردار شیرانی کرلانی اور کاکڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ حرس کیا کہ ایسے وبا نے پوری علاقے کو گیر رکھا ہے آپ دعا پرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے خلاصی نصیب فرمائے بابا رحمت اللہ نے دعا پرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مرض اور وبا ختم ہو گئی سب لوگ وبا کی ختم ہونے پر بہت خوش ہوئے اور ان تینوں سرداروں نے بابا کی سدراز رحمت اللہ کو تحفہ دینے کی خواہش کا اظہار کیا بابا نہ مانے مگر بہت زیادہ اسرار پر ماننے پر مجبور ہو گئے اور تینوں سرداروں نے اپنی ایک ایک بیٹی نکاح میں دے دی بابا کی سدراز رحمت اللہ نے تینوں سے نکاح کیا اور تینوں بیویوں سے اولاد بھی ہوئی شیرانی بیوی سے بیٹا ہوا اس کے نام ستوریانی رکھا کاکٹ بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام مشوانی رکھا کرلانی بیوی سے دو بیٹے پیدا ہوئے جو جڑواتے ایک کا نام وردک اور دوسری کا نام ہنی رکھا کچھ زمین کے بعد بابا کی سدراز کو ہندوستان جانا ہوا تو تینوں بیویوں کو بیٹو سمیت اپنے میکے میں چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے کچھ حرسے کے بعد دوبارہ کوہ سلیمان آئے اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ہنی جو لادلا بیٹا تھا سات ہندوستان لے گئے جس کی اولاد آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں باقی تینوں بیٹے وہی کوہ سلیمان میں اپنے ماموں کے گھر رہنے لگے اور یہی بڑے ہوئے شادیہ بھی یہی اپنے ماموں کے گھر پشتون حورتوں سے کی پشوانی اور وردک افغانستان اور بلوچستان کے طرف چلے گئے جو ایک الگ بحث اور ایک الگ تاریخ ہیں کہ وہ اب کس طرح افغانستان اور بلوچستان گئے یہاں صرف سوریانی قبیلے کی تاریخ کا تذکرہ ہیں سوریانی کی اولاد بڑھتے بڑھتے ایک خاندان کی شکل اختیار کر گیا جس کے بارے میں افغانی پشتون موارخ ڈاکٹر لطی پیاد صاحب اپنی کتاب اختانہ قبیلے و پیجنے جو پشتو زبان میں ہیں جس میں تبصیل تبصیرہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ایک سو اکتالیس پشتون قبیلوں کا ذکر کیا ہے جس میں سوریانی قبیلے کا ذکر ایٹی نائن نمبر پر ہیں سپن نمبر ون نائن فور پر لکھتے ہیں کہ سوریانی قبیلہ جو استرانہ کے نام سے بھی مشہور ہیں شروع میں خانابادوش کوچیان تھے سردیوں میں بلوچ اور بابڑ قبیلوں کے ہلاکے ڈیرہ اسمیل خان کی طرف بھیجرت کرتے اور گرمیوں میں دوبارہ مساخیل کاکڑ قبیلے کے زمینوں کی طرف واپس آ جاتے ہر سئی دراز تک یہی سلسلہ چلتا رہا گرمیوں اور سردیوں میں ہلاکی تبدیل کرتے رہیں اس کے ساتھ اہستہ اہستہ بڑھتے ہوئی سوریانی خاندان اب خاندان سے بڑھ کر قبیلے میں بدل چکا تھا اسی دوران سوریانی قبیلے کا مساخیل کاکڑ قبیلے کے ساتھ قومی مسئلہ پر لڑائی ہوئی جو بڑھتے بڑھتے خنریز جنگ کی صورت اختیار کر گئی اس لڑائی میں مساخیل کاکڑ قبیلے کے بہت سے لوگ مارے گئے جرگہ بلالیا گیا جس میں یہ پیصلہ ہوا اس دورانی قبیلے کے لوگ کاکڑ قبیلے کی زمینوں کی طرف واپس کبھی نہیں آئیں